السلام علیکم میں صفیض امیل اسلام اور میں آپ کے سامنے مقاشفت القلوب کی کتاب لکھر آئی ہوں اس کتاب میں لکھا ہے حجد مالک بن دینار نے انجیر کھانا چاہا زناوے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایک دن بسرہ کے بجار سے گزر رہے تھے کہ آپ کو انجیر نظر آئیں دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی دکاندار کے پاس پہنچے اور کہا میرے ان جوتوں کے بدلے انجیر دے دو دکاندار نے جوتوں کو پرانا دیکھ کر کہا ان کے بدلے میں کچھ نہیں مل سکتا آپ یہ جواب سن کر چل پڑے کسی نے دکاندار سے کہا جانتے ہو یہ بزرگ کون ہے وہ بولا نہیں اس نے کہا یہ مشہور مدنی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہو ہیں دکاندار نے جب یہ سنا تو اپنے غلام کو ایک ٹوکری انجیروں سے بھر کر دی اور کہا اگر جناب مالک بن دینار رضی اللہ عنہو تو اس سے یہ ٹوکری قبول کر لے تو اس خدمت کے بدلے تو آجاد ہے غلام بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں آیا اور عرج کی حضور یہ قبول فرمائیے آپ نے کہا میں نہیں لیتا غلام بولا اگر آپ اسے قبول کر لے تو میں آزاد ہو جاؤں گا آپ نے جواب دیا اس میں تیرے لیے تو آزادی ہے مگر میرے لیے خلاقت ہے جب غلام نے اسرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ دین کے بدلے میں میں انجیر نہیں کھاؤں گا اور مرتے دم تک کبھی بھی انجیر نہیں لوں گا موسیقی